بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا اوسٹ وارد تسلیم رضا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ درود پاک پڑھ لیں آج کا دن اپنا درود پاک سے ہم اپنی دن کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں آج کا کلندر اور آج کی حدیث کے حوالے سے ہم بات کریں گے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ڈیلی اپنے پیارے آقا کی باتیں سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج اگر ہم اسلامی مینے کے بات کریں تو آر ٹوئنٹی ٹیری مطلب کہ ترہی رویہ الاول ہے دس نورمبر اور پچیس کتے دیسی کی آج پچیس ہے بروز منگل کا دن ہے امامت کا حق دار کون ہے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آج ہم دیکھتے ہیں حضرت آج کی جو حدیث ہے وہ اللہ کے رسول کے پیارے کسابی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نہو سے رویہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ہوں تو ان میں سے ایک امامت کرائے اور امامت کا زیادہ حق دار کس کو قرار دیا یہ میرے پیارے آقا کا ابھی فرمان ہم آپ کے ساتھ میں شیر کر رہا ہوں کہ امامت کا زیادہ حق دار جو ہے ان میں سے وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب کی پیارے پیاری آدی جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور عباد رکھے اسی طرح ہم اپنے پیارے آقا کی پیاری پیاری باتیں سنتے رہیں اور دوسرے کو ساتھ ہم شیر کرتے رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ حافظ